وہ حسن وہ محبت انسان کی موت ہے جو آدمی کی عزت نفس کو حلا کر رکھ دے جونپڑے میں رہ کر خواب دیکھنا بہتر ہے بنیزبت اس کے کہ آدمی محلوں میں رہے اور خواب دیکھنے کیلئے کچھ نہ ہو تقسیم سے پہلے کی بات ہے امرتصر میں ایک صاحب گریلوں پریشانیوں سے دیوانے ہو گئے جب کہے کوئی بارات جاتی دیکھتے تو دوڑ کر دلہا کے گوڑے کی لگام تھام کر کڑے ہو جاتے اور دلہا سے دیوانا وار کہتے میاں ابھی بھی وقت ہے بھاگ جاؤ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان پل اور چھا بنایا کرتے تھے آج کل وہ صرف کوٹیا اور مسجدیں بناتے ہیں اس قوم کی آن بان بھی نرالی ہے فلسطینیوں پر ظلم ٹوٹے تو یہ لوگ چندے جمع کرتے ہیں ایران میں زلزلہ آئے کمبل روانہ کرتے ہیں لیکن مکڈولنڈ کے فٹ پات پر کوئی ٹی بی کا مریض دم توڑ دے تو اپنی کار ایک پل کے لیے بھی کڑی نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں یہ ایک حقیقت ہے کہ جس عورت کو اس کا خاون چھوڑ دے اسے سوائے دوسرے خاون کے اور کوئی مو نہیں لگاتا خواہ وہ ماں باپ کی کتنی ہی لادلی بیٹی کیوں نہ ہو اس کا معاملہ تو بلکل ایسے آدمی کی طرح ہوتا ہے جو میلے میں اللہ بلک آ کر گھر میں آ کر کے کرنی شروع کر دے ہمارے ہاں عورتوں میں یہ حصیت پائی جاتی ہے کہ وہ بچلند خاون کے بھی حمایت ہی کرتی ہے ٹوکرے کانے پر بھی وہ خاون کے پاؤں میں گرتی ہے اور جو بیوی گھر میں بٹلا دی جائے اس کے ذہن سے عباش اور ظالم خاون کے تلخ نقوش بہت جلد دل جاتے ہیں میکے میں خاون سے جگڑ کر آئے ہوئی بیوی کو وہ مقام کبھی میسر نہیں آتا جو اسے اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے شادی زندگی کے کاؤنٹر پر مستقل سعودہ ہے اور محبت شادی کی گاڑی کے پیچھے لٹکتا ہوا جوتا ہے انفیرادی شکل میں منافقت ایک فرد کو نقصان پہنچاتی ہے مگر اجتماعی شکل میں ظاہر ہو کر یہ کھومو کو لے ڈوپتی ہے محبت انسان کی بنیادی کمزوری بھی ہے اور اس کی بنیادی ضرورت بھی ہے اے حمید لکھتے ہیں کہ نریش کمارشاد جب دلی سے لاہور آیا تو سعادت حسن منٹو کی قبر پر جا کر بہت رویا اور پھر کہا خدا مسلمانوں کو خوش رکھے ہمارے پیاروں کا نشان تو بنا دیتے ہیں اکلمن ٹگ محلے کے لوگوں کا اپنی ٹگی کا کبھی نشانہ نہیں بناتا جن لوگوں کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہوتی ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا آج کی محبت بلندیوں کو ضرور چو رہی ہے لیکن اس کے نیچے سے سیڑیا کینچ لی گئی ہے موسیقی 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 موسیقی